الحمد للہ الحمد للہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوه وأقربو للتقوى صدق الله العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اس فکر میں غنچ زرد ہوئے اس سوچ میں کھلیاں سوک گئی اس فکر میں غنچ زرد ہوئے اس سوچ میں کھلیاں سوک گئی آئین گلستان کیا ہوگا دستور بہارہ کیا ہوگا میرے انتہائی واجب القدر ست تقریم اسادزائی کرام منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ہم میشن دوستو ساتھیوں آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ اسلام کا نظام عدل کے عنوان سے معنون ہے سامین محترم کسی بھی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو اس کا مرتب علم محیط کا حامل ہو وہ نظام حیات زندگی کے تمام جزیات پر زندگی کے ہر مد و جزر پر مشتمل ہو وہ نظام ایسا نظام ہو جو کہ عدل و انصاف پر مبنی ہو اس کے ہدایات عالی افسر سے لے کر چوکیدار اور جمادار تک آتے ہو لیکن ہم خارج میں دیکھیں غور کریں تو اسلام کے علاوہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ان تمام شرائط پر پورا کا پورا اترتا ہو جبکہ باقی نظام ہائی زندگی جانبداری کی لپیٹ میں ہے اور انسانوں کی مرتب شدہ ہے چونکہ انسانوں کا علم ناقص ہے لہذا ان کے مرتب شدہ نظاموں سے عدل و انصاف کی کوئی امید نہیں ہے جبکہ اسلام غیر جانبدار عدل و انصاف پر مبنی اس کا مرتب خود رب لم یزل ہے جس کا علم علمی محیط ہے اور اس نظام کے ہاتھے میں آلہ افسر چوکیدار جمادار چوکیدار اور جمادار امیر غریب آقا اور غلام مولا آقا اور مولا آقا اور غلام سب ہی آتے ہیں اولا اور ادنا سب ہی آتے ہیں میرے سامین محترم اسلام کے آنے اسلامی نظام کے آنے سے پہلے عربوں کی زبوحالی بڑی عجیب تھی جس کی لاتی اس کی بینس کا نظام رائش تھی جو غالب آگیا اس کا راج تھی کسی کا کوئی پرسان حال نہ تھی انسانیت کی انسانیت کی نظام انسانیت نظام ہائے باطلہ کے بینٹ چڑھ چکی تھی کسی کا کوئی پرسان حال نہ تھا عورت اتنی مظلوم ہو چکی تھی کہ افلاس کی ڈر کی وجہ سے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا انہی حالات کے پیش نظر افق کے افق کے کائنات کے افق پر جب اسلامی نظام اسلام کا نظام عادل شمس و قمر کی طرح منور ہو کر تلو ہوا تو کوئی ہوئی انسانیت واپس لوٹی انسانیت میں احترام آیا انسانیت میں احترام آیا عورت گر کی ملکہ بن گئی بگڑے ہوئے اکھڑباز اپنی اصلی فطرت پر آ گئے الغرض انسانیت کے اندر تمام خوبیاں پیدا ہو گئی انسانیت کے اندر تمام خوبیاں آ گئی سامین مطرم اسلام نے ایک فرمولہ پیش کیا کہ قاتل سے قصاص لیا جائے کیوں اس لیے کہ اس میں عدل ہے چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے کیوں اس لیے کہ صاحب امال کی اس میں تسلی ہے زانی کو رجم کر دیا جائے کیوں اس لیے کہ اس میں عدل ہے سامین مطرم اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اسلامی نے اسلام کا نظام عدل کو زندگی میں حیات میں جس مور پر لاؤگے تو تمہیں یہ عدل کی خبر دے گا سامین مطرم اسلام نے نظام پیش کیا کہ بے اور شرع میں عدل کو معیار بناو عورت کو گھر کی ملکہ سمجھو وکالت کی اور کفالت کی اجازت دے کر بے حقوف اور نا سمجھ کے حقوق کو زندہ کر دیا اقالے کی اجازت دے کر مجبور کو تلافی کا مجبور کے مجبور کو تلافی کا موقع دے دیا اسلامی نظام صرف انسان کو تحفظ فرام نہیں کرتا بلکہ اسلام کا نظام عدل پورے کے پورے حیوانوں کو بھی تحفظ فرام کرتا ہے با آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین